آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ سنگھ مرادل شاہ کی اجلاس میں بزریا ویڈیو لنگ کراچی سے شرکت ستر فیصد بارش کے پانی کی نکاسی ہو گئی ہے وزیر اللہ سنگھ کی وزیر آزم کو بریفنگ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی پامپس کے ذریعے ہو رہی ہے دریا کے لیفٹ بینک کے شہروں میں سروے جاری ہے ہم جلد اپنی ذرعی ارازی گندم کی کاش کے لیے تیار کر دیں گے وزیر اللہ سنگھ کے جانب سے بریفنگ دی گئی ہے وزیر آزم کو اسی پر بات کرنے کے لیے ہم جوائن کیا نمائندہ کیپٹل ٹی وی اکرم بلوچ نے اکرم آگاہ کیجئے گا دیکھیں وزیر اللہ سنگھ سید مراد علی شاہ کی وزیر اظم شہبہ شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر ویڈل لنک شرکت وزیر اللہ سنگھ کے ساتھ وزیر اللہ اس کراچی میں صوبہی وزراء ڈاکٹر حضرہ پیچھے ہو مندور بسان مکیش شاولہ جام خان شورو رسول بخش چانڈیو ایڈمنسٹرٹل کراچی مرتضہ واپ چیس سیکرٹی سویل راجبوت اور دیگر جو متعلق افسرانتے اس اجلاس میں شریک رہے ہیں وزیر اظم اجلاس میں سیلابی صورتیال ذریع رازی کو فصلوں کے لئے تیار کرنے اور امدادی کاموں کا تفصیلی جائزہ لینا شامل ہے اس حوالے سے شہبہ شریف کا کہنا تھا کہ سندھ کے سیلابی علاقوں کے کئی دورے کر چکا ہوں ہم متاثرین کے بحالی کے لئے تمام ذرائع بروکار لائیں گے ستر فیصد بارشوں کے پانی کی نکاسی ہو گئی ہے ہم جلد اپنی ذریع رازی گندم کی کاش کے لئے تیار کریں گے یہ کہنا تھا وزیر اللہ سندھ کا وزیر اللہ سندھ کا کہنا تھا کہ تقریبا سندھ بر میں اٹارہ سو جو ہیں اٹارہ لاکھ کے قریب جو ہیں وہ گر مندم ہو چکے ہیں اور گروں کے نقصانات کا سروے ہم نے تقریبا مکمل کر لیا ہے دریعہ کے لیفٹ بینک کے شہروں میں سروے اس حوالے سے جاری ہے وزیر اللہ سندھ کا کہنا تھا کہ رائٹ بینک میں ابھی کافی پانی ہے وہاں سروے پانی کی نکاسی کی شروع کر دیا گیا ہے وزیر اللہ سندھ کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے اور اکرم یہ بھی کہیے گا پیپلز پارٹی کے اور کون سے وزراء ہیں جو اس جلاس میں شریک ہوئے ہیں صوبہ وزراء کی بڑی دادات اس میں شریک رہی ہے جس میں اکرہ پیچھو ہو مکہ شاولہ اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاف چیف سیکٹری سندھ اور دیگر جو متعلقہ سیکٹریز ہیں وہ اس جلاس میں شریک رہے ہیں اکرم بلوچ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا